اسلام علیکم ناظرین آئے نزال دہیں دیش اور دنیا کے خبرنامے پر بائیس لاکھ ینگسٹرز کو روزگار ملے گا وہی سماجوادی نیتا رام گوپالی آدب نے اناؤنسمنٹ کی کہ اکھیلیش آدب ریکارڈ ووٹو سے جیتے گے بتا دیں کہ چناؤ لڑنے کو لے کر اکھیلیش نے بیتے دنوں میں کہا تھا کہ اگر پارٹی چاہتی ہے تو میں چناؤ لڑوں گا اس کے بعد کہ ایسے قیاس لگائے جا رہے تھے کہ وہ اس بار ویدان ساوہ چناؤ کے لیے بطور پریاعتی اپنے دعویداری پیش کریں گے کھیلیش نے جس سیٹ سے چناؤ لڑنے کی اناؤنسمنٹ کی اسے سپا کا گڑ مانا جاتا ہے کرحل ویدان ساوہ سیٹ پر سماجوادی پارٹی کا ایک کافی دب دبا رہا ہے یہ سیٹ سپا کے سرکشے سیٹ کہی جاتی ہے یہاں انیس سو آنوے سے لگتار سپا یہاں جیتی آئی ہے کیول ایک بار دوہزار دو سے لے کے ساتھ تک میں یہ سیٹ بی جے پی نے جیتی تھی کرحل سیٹ میں ان پوری زلے میں آتی ہے جو یادف پریوار کا گڑ رہا ہے اس آنکڑے کو دیکھتے ہوئے سپا کارے کرتا کھیلیش یادف کے جیت کے دعوے کیے جا رہی ہیں اگر دوسری بڑی خبر اس میں کریں تو ممبئی کی بیس منظرہ بیلڈنگ میں آگ لگنے سے چھے لوگوں کی موت ہو گئی تیز لوگ اس میں جھلز بھی گئے ہیں ممبئی ہائی رائز فائر کا یہ کیس سامنے آ رہا ہے ممبئی کے تاردے و علاقے کے گوالیا ٹینک میں گھاندی اسپتال کے سامنے کملا بیلڈنگ کی اٹھاروی منزل پر صبح قریب سات بجے آگ لگ گئی اور ملتے ہی دمکل کرمی اور پولیس موقع پر وہاں پر پہنچ گئی یہ صبح بیس منزلہ رہائشی امارت میں بھی آگ لگتے لگتے پہنچ کی جس میں چھے لوگوں کی جھلز کر موت ہو گئی جبکہ تیز لوگ گھائل بھی ہو گئے ہیں اکاری نے بتایا کہ تین لوگوں کی حالت کافی سیریس ہے لبکہ باقی بارہ گھائلوں کو اسپتال میں بھرتی کرا دیا گیا ہے مدھے ممبئی کے تاردے و علاقے میں گوالیا ٹینک میں گھاندی اسپتال کے سامنے یہ معاملہ سامنے آیا ہے اسے میں سبھی گھائلوں کو پاس کے بھاٹے اسپتال لے جایا گیا ہے اور مصر بارہ کو وارڈ میں بھی رکھا گیا ہے کیونکہ ان کی حالت کافی نازخ ہے جبکہ تین کی حالت اتنی گمبیرے کہ انہیں آئی سیو میں بھرتی کرایا گیا بھائٹی اسپتال کے ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ دو لوگوں کی ساتھ سے میں جھلس کر موت ہو گئی ہے چار لوگوں کی موت نائر اسپتال میں ہوئی ہے وہیں آٹھ لوگوں کو اسپتال میں بھرتی بھی کرایا گیا ہے وہی ممبئی مہانگر پالکہ کے ایک ادھیکاری نے کہا ہے کہ اس لیول ایناک کے روپ میں چیت کیا گیا ہے ادھیکاری کے مطابق موقع پر دمکل کی تیرہ گاڑیاں پانی کے ساتھ ٹینکر اور لوگوں کو آگ بجانے کے پروگرام میں شامل کر لیا گیا تھا مہاراستر بھاچپا دیکشور ویدھائک منگل پرابات اس حادثے بردک جت آتے ہوئے کہا ہے کہ یہ ایک کافی بدنصیب حادثہ ہے اور بڑا بیان آ رہا ہے منوہر پرکر کے بیٹے اتپل پری کر کہ چناب نہیں لڑوں گا اگر بی جے پی تی پانہ جی سے کسی اچھے امیدوار کو کھڑا کرتی ہے تو میں فیصلہ واپس لینے کو تیار ہوں دراصل آپ کو اس کے پیچھے کی پوری کہانی بتا دے گوا کہ پور مکہ منتری دیوگند منوہر پری کر کے بیٹے اتپل پری کرنے بھائی کے بھاردی جنتہ پارٹی کو چھوڑنا ان کے لیے سب سے مشکل فیصلہ تھا یدی بھگوہ دل پنجی سے کسی اچھے امیدوار کو کھڑا کرتا ہے تو وہ چناب نہیں لڑیں گے اتپل نے جمعے کو بھاچپا چھوڑ دی تھی اور اناؤنسمنٹ کی تھی کہ وہ راجے آگامی ویدھان سبا چناف پڑ جی سینر دلے امیدوار کے روپ میں لڑیں گے بھاچپا نے اتپل کو ٹکٹ نہ دے کر موجودہ ویدھائک اتان سیو مونسٹورٹ کو نیجی سیٹ پر میدان میں اتارا جس کا پرتینا لمبے سمیں تک منوہر پری کرنے کیا تھا منوہر پری کر کے بیٹے اتپل پری کرنے سیٹرڈے کو کہا کہ بھاچپا ہمیشہ ان کے دل میں ہے انہوں نے کہا کہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ آسان نہیں تھا اتپل نے کہا یہ سب سے مشکل فیصلہ تھا اس دوران میں یہی امید کرتا ہوں کہ مجھے یہ فیصلہ نہیں کرنا پڑے ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس بات سے ناخوش ہوں کہ مجھے یہ فیصلہ لینا پڑ رہا ہے لیکن آپ کو کبھی کبھی مشکل فیصلے کرنے پڑتے ہیں جبکہ ان کی جیسے لوگ لوگوں کے ساتھ اتپل دوہزار نو میں چناف کا ذکر کر چکے ہیں یہ بھی کہا کہ ان کے پتہ کے ان کے بعد دوہزار انیس پنڈی جیوب چناف کا ذکر ہوا تھا انہیں اس سمحے بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا طرف کہ ان کے پاس سمرد تھا اگر پریانکا گاندھی کریں تو یوپی الیکشن دوہزار بائیس میں پریانکا گاندھی نے بیان دیا کہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں وہ کی مائیواتی آخر چپ کیوں ہیں کہیں بی جیپیون پر دباب تو نہیں بنا رہی ہے پریانکا گاندھی نے کہا کہ چھ سات مہینے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ان کی پارٹی سکریہ ہے شاید وہ چناف سے قریب شروع ہو جائیں لیکن اب بھی ہم بہت حیران ہے کہ چناف شروع ہو چکا ہے ہم چنافوں کے بیچ میں ہیں وجود اس کے مائیواتی کوئی قدم نہیں اٹھا رہی ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ویاپک دھارنا کے بارے میں پوچھا جائے تو بس پا پرمک مہاوزی چنافوں میں اپنا سامانے انداز پرچار نہیں کر رہی ہے بلکہ چپیں گاندھی نے یہ بھی کہا کہ وہ بھی یہ دیکھ کر حیران ہے پریانکا گاندھی نے بعد میں یہ بھی کہا کہ چھ سات مہینے پہلے ہم سوچتے تھے کہ ان کی پارٹی سکریہ نہیں ہے لیکن شاید وہ چناف کے قریب شروع ہو جائیں گے لیکن اب تک ہم نے کچھ نہیں دیکھا ہے ہم چنافوں کے بیچ میں ہیں اور جیسا کہ آپ نے کہا وہ بہت شانت ہے میں سمجھ نئی پاریوں سمبھو ہے کہ بھاج پہ سرکالوں میں دواب بنا رہی ہو پانچ چناوی راجوں اور انہے راجوں میں ان کی بھومی کا کے بارے میں پوچھے جانے پر پریانکا گاندھی نے کہا کہ انہیں آسام اور گوہ پرچار کیا ہے لیکن یوپی میں وہ شانت ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں انٹرنیشنل خبروں کی جہاں پر سب سے بڑی خبر آ رہی ہے سعودی کا یمن پر اندہ دن جوابی حملہ ہوا ہے ہوتی وردروہیوں پر سٹرائک کے چوتھے دن بھی جاری رکھا ہے اب تک اس میں اتر لوگوں کی موت ہو گئی اور ایک سو پچاس لوگ زخمی ہو چکے ہیں ہوتی وردروہیوں کے سواستے منترالی نے اس بارے میں جانکاری دی ہے سواستے منترالی کا کہنا ہے کہ ملوے کے نیچے دبے گھائلوں کی لگتار تلاش کی جارہی ہے مرنے والوں کا انکڑا ابھی اور بڑھ سکتا ہے پیڈیا ریپورٹس کے مطابق سعودی قرد بندن سینہ نے یمن کے اتری سادہ پراند میں ایک ڈیٹینشن سینٹر میں ساٹھ سیادہ ہوای حملے کی ہوای حملے میں ڈیٹینشن سینٹر کی امارت پوری طرح سے خراب ہو چکی ہے خائلوں کو ملوے سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں ہو پا رہی ہے سادہ کو ہوتی وردروہیوں کا گڑھ مانا جاتا ہے سعودی سینہ نے لال ساگر کے پاس ستی شہر کے ہڑوئیہ کے میں بھی بمباری کی ہے اس حملے کی وجہ سے دیش کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ٹھپ ہو گئی ہے بیٹ بندن سینہ کے حملے کے خلاف سیکڑوں ہوتی وردروہیوں نے یمن کی راجدانی سانہ میں ویروت پردرشن بھی کرا ہے وکٹرز ویڈاؤڈ بورڈرز مشن کے پرموک احمد مہتد نے کہا ہے کہ ہوای حملے کی وجہ سے شہر پر ریپبلک اسپتال گھائلوں سے بھر چکا ہے اب اس میں زیادہ لوگوں کی جگہ بھی نہیں بچی ہے اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ شہر کے دو اسپتال بھی جگہ ختم کر چکے ہیں اب بھی کئی لوگوں کے ڈیڈ بوڈیز لا پتا ہیں پات اگر روسی موڈل کی خبر کی گئی تو روسی موڈل نے مسجد کے باہر کچھ ایسے کپڑے پہن کر فوٹو شوٹ کروایا جس کے بعد وہاں پر بوال مچ گیا روسی موڈل کے مسجد کے باہر کرائے گئے فوٹو شوٹ پر بوال مچا ہے مسلم سنگٹر نے اسے اپنی دھار مکس تلق کا اپمان قرار دیتے ہوئے موڈل کو کڑی سزا دینے کی مانگ کری وہی موڈل نے فوٹو شوٹ کے لیے مافی مانگ لی ہے تا جارہ کے روس کی راجدھانی میں فوٹو شوٹ ہوا ہے فوٹو شوٹ سے مسلم سنگٹر نراز ہے اور موڈل کو کڑی سزا دینے کی وہ مانگ کر رہی ہیں یہ معاملہ مسجد کے باہر کلت کپڑے پہن کر اور ہجاب میں روسی موڈل کے فوٹو شوٹ کا آ رہا ہے دھارم نیتاؤں کے ساتھ ست کئی سنگٹوں نے اس پر اعتراض جتاتے ہوئے موڈل کو کڑی کاریوائی کرنے کی مانگ کی ہے کنام ماریا کٹو نووہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے مافی مانگ لیکن لوگوں کا گستہ اس سے شانت نہیں ہوا ہے بر کے مطابق موڈل ماریا کٹو نووہ کی ویڈیو بھی وائرل ہو رہی جس میں وہ مسجد کے سامنے اپنے اوورکوٹ کے بٹن کھول کر پوز دیتی نظر آ رہی اوورکوٹ کے نیچے موڈل صرف کالے رنگ کے چھوٹے کپڑے پہنے ہوئی ہیں پوز دکھانے کے لیے موڈل اپنے اوورکوٹ کو ہاتھوں سے پھیلاتی ہیں موڈل نے کٹنوں تک کی اوچھ آئے کے بوٹ پہن رکھے ہیں اور برف سے ڈھکے فٹ پات پر فوٹو شوٹ کرا رہی ہیں ویڈیو تصویریں سامنے آتا ہی روس میں بوال شروع ہو چکا ہے کیونکہ تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے سچ نہیں ہوگی جرمنٹین ہاسپٹل اورتوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفایاب انعامیافتہ ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر اورتوپیڈک سرجن ایڈوانس آپریشن تھیٹر آئی سی یو ڈیجیٹل ایکس ری لیبوریٹری فیزیو تھرپی فارمسی شیرنگ اور پرائیویٹ رومز لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل واجبی فیز اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن ایمبلن سے آرہستہ جرمنٹن اورتوپیڈک ہاسپٹل پیلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد موسیقی